ہمارا ملک بھارت ایک جمہوری اور سب کے ساتھ مساویان حقوق کا دستور رکھنے والا دیش ہے کچھ عرصے سے فرقہ پرستوں نے انکار مچا رکھا ہے مگر اب دیش کی جنتہ سب سمجھ چکی ہے جس کی شروعات کلنا ٹک میں ان کی شرم ناکھار سے ہو چکی ہے کانگریش نے اپنے منفیسٹوں میں بدرندل جیسی فرقہ پرست درشدگر تنظیم پر بائن لگانے کا بل بہان کے دہل اعلان کیا اور امن بھائی چارگی اور بھارت جوڑ و تحریک چلائی اب تلنگانہ کی سرکار اور اس کے سربراہ جو ساکھ چھکتے بھی نہیں کھل کے سامنے آتے بھی نہیں تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے بلند بانگ وعدے کیے تھے اور سرکار بنتے ہی مرکز کی بی جی بی حکومت کے ساتھ نوٹ بندی تین تل لاکھ تین سو ستر سی ڈبل اے یا نار سی وہ دگر کئی نزائی وہ جانب داران افیسلوں میں ساتھ دیا کیا وہ آنے والے الیکشن میں مسلمانوں سے کیے ہوئے وعدوں بارہ فیصد تحفوزات مقبضہ اور خفی جہدیدوں کی بازیابی وہ تحفوز جوڈیشن پاور اور وقف کمیشن ریٹ مسجدوں کی شہادت نہیں حفاظت کے وعدوں کو پورا کر کے بزنگل جیسی فرقہ پرست دہشتگرد تنظیم پر بیندہ گائیں گے اگر نہیں تو مسلمانوں کو کرنا رکھی طرح اپنے سود بود سے کام لیتے ہوئے قوم ملت کی بھلائی وہ مفادات کے لیے سٹرٹیجی بنانا پڑے گا درنے اور گھبرانے کی خطہ ہی کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹے دوگلے اور دھوکے بازوں کو سبق سکھانا پڑے گا تمہارے اوٹوں کے محتاج و بیکاری ان کو ان کی اوقات بتا دو موسیقی 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 موسیقی